بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاظ الاربعین مؤلف مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ اس میں سے نومی حدیث پیش خیمت ہے جس کا عنوان ہے ایدہ رسا ہمسائی کا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاروه پوائق رواہ مسلم وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسائیہ اس کی ایداؤں سے محفوظ نہ رہے اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کی تشریح میں مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں معاشرتی زندگی کی ایک اہم خرابی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اسلامی تعلیمات میں ہمسائی کے حقوق کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسائی کے حقوق کے بارے میں اس قدر بتایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں ہمسائی کو بھی وراست کے حصے داروں میں شمار نہ کر لیا جائے لیکن صورت حال یہ ہے کہ معاشرے میں تقریباً ہر آدمی اپنے ہمسائی سے شاکی نظر آتا ہے اس شکایت کا تعلق خاہ زبان سے ہو یا حاد سے ہمسائیوں کو کسی نہ کسی بہانیں تنگ کرنے والوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کے لیے عملی اقدام کرنے چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ